جوتے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جوتے کا پاک ہونے کا میعار کیا ہوگا کہ اوپر کا حصہ پاک ہو اگر نیچے کا حصہ پاک نہ ہو تو تب بھی پڑھا جائے گا سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے وقت میں لوگ جوتہ اتار کے اس کے اوپر پہنگ رکھ دیتے ہیں اگر جوتہ نیچے سے نہ پاک ہے اس کے اوپر پہنگ رکھنا دونوں برابر ہے اگر نیچے سے بھی پاک ہوگا تو تب جو پاکی اس کی معتبر ہوگی اگر مکمل نیچے سے پاک نہیں ہوگا تو وہ معتبر نہیں ہوگا زبیر بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک چیز حدیث میں آ جاتی ہے حدیث میں آنے کی وجہ سے اگر اس کے اوپر عمل ہم کر لیتے ہیں آیا کہ ہمیں وہی والا سواب ملے گا یا نہیں ملے گا جی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر ثابت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے تو اس کو اگر زندگی میں ایک دفعہ سنت پہ عمل کرنے کی غرض سے عمل کر لیا جائے تو جائز ہے اور میری گفتگو کا مقصود یہ تھا کہ جائز تو ہے لیکن اس کی آڑ میں دوسرے کو پر فتوہ لگانا اور دوسرے کو بے دین اور بے حدیث اور بے سنت کہنا یہ درست نہیں ہے اگر اس غرض سے کوئی بھی عمل کرتا ہے اور اس کو عمل کی نیت اخلاص کی بنیاد پر ہے تو اس کو ثواب ملے گا اللہ پاک کا خزانے بڑھے موسیقی 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 موسیقی